اسلام علیکم ناول حیرم سیشک اور آپ لوگ ہیں میری چینل ٹرامیٹک ناولز پی نور آسف آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بتائیے گا ضرور آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسے لگی اور سب کا شکریہ ادا کروں گے کہ انہوں نے پچھلی اپیسوڈ پر اتنے اچھے اچھے ریویوز دیئے اور مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ ناول کو اتنی دیپلی پڑھ رہے ہیں جو ناول کی رومانٹک اپیسوڈ پر ہی صرف کمنٹس نہیں آتے کہ جب بھی ایسی اپیسوڈ ہوتی ہے جو ایموشنل ہی ہوتی ہے تو اس پر آپ لوگ بہت لانگ ریویو دیتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ ریڈرز صرف رومانٹس کو پسند نہیں کرتے ریڈرز بہت ہر چیز کو اس ناول کی پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ریڈرز ہیں جو نا تمام اپیسوڈ کو اچھی طرح نہیں پڑھتے اور بہت ساری چیزیں میس کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں اور ابرش کے لیے آپ کا بہت زیادہ possessive ہونا بھی اچھا لگا آپ سب ریڈرز کا اور thanks a lot بہت سارے ایسے ریڈرز ہیں جو اس situation کو ایک real character سے ملا رہے ہیں کہ بالکل reality لگتی ہے اس میں شکریہ thanks a lot ناول کو پسند کرنے کا thanks a lot and thanks a lot اچھی اچھی ریڈیوز دینے کا تو اچھی لائک کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دواء کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چینلے پر بھی مسکراتے پر کھیرتے رہیں اور اللہ باقہ ہم سب کو حاسدوں کی بری نظر سے بچائیں آمین رمز عشق تحریر نوراصف قسط ایٹی پارٹ ون زہران خان زیادہ اس وقت گائنکالوجسٹ کے روم میں مجود تھا وہ اس وقت شہرام کے ہسپٹر میں مجود تھا ہسپتال کی سب سے سینئر اور سپیشلسٹ گائنکالوجسٹ زکیہ ایوان عبرش کی دوسری روم میں الٹرا ساؤنڈ اور دوسری ٹریسٹ کر رہی تھی زہران بچینی سے واہر پہلو بدلتے اس درابی انداز میں چکر لگا رہا تھا خوبرو سنجیدہ چہرے پر بہت پریشانی تھی وہ اپنے بچے کو لے کر بہت حساس ہو رہا تھا وہ اپنے بچے کو لے کر بہت حساس ہو رہا تھا عبرش کا اس کے بچے کو مارنے کی اٹیمٹ اسے بہت تکلیف پہنچا جو گی تھی عبرش کی حالت دیکھتی بھی وہ اپنے بچے کیلئے بہت فکر مند تھا اس کا اس طرح رونا اور ٹینشن لینا بچے کیلئے ٹھیک نہیں تھا عبرش کی حالت دیکھتی بھی وہ اپنے بچے کیلئے بہت فکر مند تھا اس کا اس طرح رونا اور ٹینشن لینا بچے کیلئے ٹھیک نہیں تھا ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ان کے بیچ ریلیشن قائم ہوئے تو پریگننسی یقیناً چند ویکس پر مشتمل تھی ایسے میں عبرش کا اس طرح رونا پریشان ہونا اس کیلئے بہت فکر مند کر رہا تھا اور عبرش کو بہت پیار سے ڈیل کرنے کا سوچ رہا تھا اس کی تمام انسیکیورٹیز پیار سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا عبرش اپنا چیک اپ کروا کر کمرے سے باہر آئی تو زران جلدی سے عبرش کی طرف پڑھا جو بلیک چادر میں سر سے پیر تک لپٹی تھی چہرہ سنجیدہ اور سپار تھا گلابی گال پر زران کی اونگیوں کا نشان ابھی تک تھا زران نے اس کی قریب جانتے ہیں اس کی نشان صدا نشان عارض صدا گال پر نرمی سے اونیاں پھیرتے اسے اپنے قریب کرتے سینے میں بھیجا تھا تھوڑی دیر مجھ سے دور رہی ہو جان پر بنائی تھی میری عبرش بچے کے بعد میں تمہارے لئے بہت حساس ہو گیا ہوں یہ بچہ میری لئے بہت اہمیت لگتا ہے اسے کبھی تکلیف نہ دینا چاہے میری جان لے لینا زران خانزادہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی ماتھی پر اپنے لگ نرمی سے رکھتے التجائیاں لہجے میں کہا جانتی ہوں یہ بچہ ہی تمہارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اب ہمارے بیچ کا یہ تعلق صرف اس بچے کی وجہ سے ہی تو رہے گا ورنہ تمہارے دن تو دوسری عورت کے کمرے میں گزرنے لگے ہیں اب راتیں بھی گزریں گی اور تمہارے پاس تمہاری بے وفائی کا جواب بھی ہوگا اور تمہارے پاس تمہاری بے وفائی کا جواب بھی ہوگا کہ تمہیں خود بے وفائی کا حق خدا نے دوسری شادی کے طور پر دیا ہے اور دوسری شادی کا بھی جواز ہوگا کہ تم نے اپنی مورے سے دوسری شادی کا وعدہ کر کے اپنی جنت بچائی ہے عبرش نے زہران کی آنکھوں میں دیکھتے سباٹ لہچے میں کہا تو زہران کا چہرہ پل میں سنجھیدہ اور سرخ ہوا تھا ڈاکٹر زکیان کمرے سے نکلتے عبرش اور زہران کو دیکھتے اپنی کرسی کی طرف بڑھیں جی مسٹر زہران ڈاکٹر زکیان ایوان نے چہر پہ بیٹھتے زہران اور عبرش کو متوجہ کیا جو ایک دوسرے کو سنجھیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوری ڈاکٹر میں اپنی خوبصورت بیوی کی خوبصورت باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی زہران ایوان نے عبرش پر سرد نظر ڈالے اس کا ہاتھ غرمی سے پکڑے ڈاکٹر کے سامنے والی چیئر پر عبرش کو بہت احتیاط سے بٹھایا اور خود اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا اس پر زہران آپ کے وائف کو چار ویک کی پریگننسی ہے یعنی یہ بہت ارلیر سٹیج ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی حمل بہت ویک ہے ڈاکٹر کی بات پر زہران پریشان ہوا تھا ڈاکٹر کی بات پر زہران پریشان ہوا تھا کیا مذہب بہت ویک ہے میرے بچے کو کچھ ہوگا تو نہیں زہران نے کرسی پر سیدھا ہوتے بریشانی سے پوچھا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر یہ اپنا خیال رکھیں گے سب سے بڑھ کر آپ ان کا خیال رکھیں گے آپ کی وائف منٹلی ڈسٹرپ لگتی ہیں انہیں یقیناً آپ کی توجہ اور محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ منٹلی ڈسٹرپ نہ ہوں اس کنڈیشن میں یہ منٹلی ڈسٹرپ نہ بھی ہوں اس کنڈیشن میں ایک عورت کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے شہر کی ہوتی ہے مگر افسوس ہمارے معاشرے کے بہت سے مرد اسی دوران اپنی بیوی کے کنڈیشن کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے اور اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں جس بچے کیلئے وہ پریشان ہوتے ہیں اس بچے کی ماں کا خیال نہیں رکھ با دیتے ڈاکٹر نے اپنیش کی بھیگی نگاہوں پر نظر ڈالتے سنجیدگی سے کہا ڈاکٹر کی بات پر اپنیش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی ڈاکٹر زکیہ نے اپنیش کی بھیگی آنکھیں اور اس کے گنابی آرز پر انگریوں کی نشان پر کہری نظر ڈالی تھی زیران خانزادہ شہرام خانزادہ کا بڑا بھائی تھا اور زیران کی سنجیدہ اور باروب شخصیت کو دیکھتے وہ واضح الفاظ میں اسے کچھ کہہ نہیں سکی تھی مگر ابرش کے گال پر واضح انگلیوں کا نشان دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی شہرام جیسے انسان کا بھائی یہ حرکت بھی کر سکتا ہے اسے انہیں یقین نہیں آرہا تھا اس نے روم میں ابرش کو دیکھتے ہیں اس کے آرز پر اونیوں کے نشان کے متعلق کس تفسار کیا تھا مگر ابرش جواباً خاموش رہی تھی اس کی خاموشی اور سپار شہرے کو دیکھتے ہیں انہیں اس کی منٹلی کنڈیشن کے بارے میں بھی اندازہ ہو گیا تھا اور اب اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بھی یقین ہو گیا تھا ان کے سامنے بیٹھا یہ خوبصورت اور شاندار کپل زاری خوبصورتی کی طرح اپنے ریلیشن میں بلکل خوبصورتی نہیں رکھتا تھا زران نے سنجید کی سے ست نظر ابرشور ڈالی جو سر سپار شہرہ لیے اپنی بھیگی آنکھیں دوبٹے سے رگڑ رہی تھی ڈاکٹر کی باز سے وہ اندازہ لگا چکا تھا ڈاکٹر انڈائریکٹلی اسے سنا رہی ہے ابرش کا مطرم سرخ بھیگا چہرہ ان اشار پر اس کی انگلیوں کا نشان چیک چیک کر کہہ رہا تھا وہ ظالم ہے اور اس کی بیوی مظلوم زران خانزادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے مظلوم ہے کون میں میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں ان کا منتلی چیک اپ ہوگا ان کی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے ڈاکٹر نے پرفیشنلی انداز میں سنجیدگی سے ہدایہ دی اور کہ میں ان کا پورا خیال رکھوں گا زران نے ابرش کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا زران کی بات پر ابرش کے لبوں پر اس نے زائیہ مسکراہر دوری تھی زران ابرش کو لیے روم سے باہر آیا ہی تھا کہ شہران تیز تیز قدموں سے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا شہران زران کی قریب آتے خوشی سے اس کے گلے لگ گیا تھا زران اس کے چہرے پر خوشی کو دیکھتے ہی بھام گیا تھا اس تک خبر پہنچ چکی ہے کانگریجولیشن لالا شہران نے زران سے الگ ہوتے خوشی سے چہکتے کہا تھینکس زران جوابن بھرپور مسکرایا تھا لالا مجھے یقین نہیں آرہا میں چاچا بننے والا ہوں شہران نے مسکراتے ہوئے اپنی جینز کی پاکٹ میں ہار ڈالے دیا اسلام علیکم بھابی شہران نے ابرش کو دیکھتے کہا ابرش اس بات میں سر حلاتے چہرہ دوسری طرف مور دی تھی زران گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا اس کے گھر والوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی ہاسپیٹل آتے ہوئے مینہ خانب سے بھی بینہ سلام کی انہیں مکمل اگنور کرتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اب شہران کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا لالا یہ خوشی میں ارہام لالا کی جانب سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اگر مل آپ کی طرف سے گئی ہے کیونکہ اصول ان کی طرف سے ملنی چاہیے تھی جتنا کمرے وہ کمرے میں وقت گزارتے ہیں مجھے تو یہی لگتا تھا پہلے ارہام لالا کی طرف سے گوڈ نیوز ملے گی شہران کی بات پر ابرش کا رنگ سرخ پڑا تھا زاران کا چہرہ بھی غصے سے سرخوا تھا یہ بات ارہام لالا کے سامنے کرتے یقیناً تمہارا چہرہ سلامت نہ رہتا زاران نے غصے سے اسے گھورا شہران کا جاندار کہکہ گونجا تھا حقیقت بیان کر رہا ہوں میں تو شہران نے شرارتی لہجے میں کہا تمہاری طرف سے بھی یہ نیوز مل سکتی تھی بشرتے کہ تم حویلی میں پائے جاؤں زاران نے اسے جوابا شرربار نگاؤں سے گھورا تھا لالا آپ آئیں میرے آفیس میں آئیں وہاں بیٹھیں میں بھابی کے لئے فریش جوس مگواتا ہوں شہران نے بات بدلتے کہا نہیں شہران مجھے حویلی جلدی جانا ہے مورے انتظار کر رہی ہوں گی انہیں ابھی کچھ نہیں بتایا حویلی جا کر انہیں بھی یہ کچھ خبری سنانی ہے زاران ابرش پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا زاران کی بات پر ابرش زاران کو ایک نظر دیکھتے جلدی سے آکے پڑ گی تھی زاران اس کی پشت کو گھورتا خصے سے اپنے لب بھیج گیا تھا کیا ہوا لالا آپ اور بھابی میں سب ٹھیک ہے شہران نے پریشانی سے کہا اب پریشان سرج سپار چہرہ شہران کو بھی پریشان کر گیا تھا بلکل ٹھیک ہے اور آج رات تم حویلی میں ہونے چاہیوں اپنے کمرے میں یہ لاسٹ ٹائم میں تمہیں کہہ رہا ہوں دوبارہ نہیں کہوں گا ہاسپیٹل آ کر میں سب کے سامنے تمہارے چہرے کا حشر بگاڑ دوں گا تم بہت بڑے آدمی ہوگے مگر میرے لئے تم صرف شہران ہو آئندہ تمہیں یوں حویلی اور اس کے مکینوں سے لا پرواہی برتنا تانا دیکھوں وہاں صرف تمہاری بیوی ہی نہیں تمہاری مورے اور ایک بہن بھی رہتی ہے اور مورے کو تمہاری بہت ضرورت ہے زران نے کافی سختی سے کہا جی لالہ جیسے آپ کہیں زران کی باتوں پر شہران نے اپنی ہلکی گھنی بھیٹ پر ہار پھیرتے سنجید کی سے کہا تھا زران شہران کو سنجید کی سے دیکھتا اپنی گلاسز آنکھوں پر لگائے تیزی سے ابرش کی طرف پڑ گیا تھا اسون سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس سیاہ ہی شال کندوں پر ڈالے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا اس وقت لاؤنج میں امینہ خانہ و روزینہ خانہ پلوشہ موجود تھے اسلام علیکم اسون دیار خان نے سنجید کی سے سب کو سلام کرتے اپنی رسٹ واج پر نظریں ڈالی تھی چہرہ سرد اور سنجیدہ سفید رنگت میں سرخیاں سے گھلی تھی پچھلے کچھ دنوں سے حویلی نے ہی آیا تھا کل ہی آیا تھا اور کسی سے بھی سیدھے مو بات نہیں کی تھی اسون کہاں جا رہے ہو تم زینہ خانہ پس سوفے سے اٹھتے اسون سے مخاطب ہوئی اور اپنے دوست کی مہنی پر جا رہا ہوں آپ سے آ کر بات کرتا ہوں وہ سنجید کی سے کہتا اجلت بھرے انداز میں داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا یک دم داخلی دروازے پر وہ سہرانہ آنکھوں والی سے ٹکر آیا جس کی وجہ سے وہ پچھلے ایک ہفتے سے سویا نہیں تھا اس کا سب کے سامنے کمرے میں جانے سے انکار پر وہ بھی تک بڑھ بڑھ جھل رہا تھا ابھی رسوند یار خان کے چھوڑے سینے سے بری طرح ٹکر آتے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی سیاں بڑی سی چادر جس سے اس نے اپنا چہرہ ڈھاپا ہوا تھا اور زمین بوس ہوئی تھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھیں شب نمی حیزل گری آنکھوں سے اسے ایک ٹک دیکھیں جا رہی تھی مقابل کے بدن سے اٹھتی سہر انگیز مردانہ خوشبوں ہمیشہ کی طرح اسے اپنے سہر میں چکڑ چکی تھے اور یہ نیلی آنکھیں تو جان لیوہ عذاب تھی یہ ایک ہفتہ اس نے کیسے گزارا تھا وہ ہی جانتی تھی کہاں اور کس کے ساتھ ہوگا وہ کانٹوں پر جیسے راتیں گزار رہی تھی اسوند کو دیکھتے وہ بھی سٹل ہوئی تھی پورے ایک ہفتے بعد اس ستم کر کو دیکھا تھا حیزل کریں آنکھوں میں گہرے شکوے تھے وہ حویلی ہی نہیں آیا تھا اس نے ایک ہفتہ جلتے سے لگتے ہوئے گزارا تھا جیسے پلکے جھپکنے پر ایک خواب کی طرح آنکھوں سے اوجل ہو جائے گا اس کی حیزل کریں آنکھوں میں شکوے اور نمی دیکھتے ہیں اسوند یار کے جلتے تڑپتے دل پر پھوار سے پڑی تھی اگر بیچین وہ تھا دھو رہا تھا تو مقابل بھی سکون میں نہ تھی اسونی گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو سی گرین کلر کی ویلفٹ کی لانگ فراغ میں ملبوس تھی جس کی گلے پر کام ہوا تھا اور اس پر خوبصورت کامدار دبٹا اس نے سینے پر پھلائے ہوئے کندوں سے اٹیج کیا ہوا تھا سنہری لمبے سرکی بال کھولے ہوئے تھے گلے میں چوک کر پہنا ہوا تھا آنکھوں پر سموکی میک اپ کیا ہوا تھا ہوتو پر نیون لپسٹیک لگائے وہ بے تہاشہ حسین لگ رہی تھی عبیر اسونیار خان کو ابھی بھی ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی اس سیاہ شلوار کمیز میں بے اندہا مگرور لگ رہا تھا اس کی پرسنیلٹی پر سیاہ رنگ بہت چشتا تھا اور یہ عبیر سے بہتر کون جانتا تھا اس کے بس میں ہوتا تو اس مگرور انسان پر سیاہ رنگ پہننے پر بھی بندی لگا دیتی جو اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح اس سیاہ لباس میں گہرے وسوسے جگا چکا تھا عبیر اسونیار خان کو دیکھتے اس سے علیدہ ہوئی مقابل بھی اسے خود سے علیدہ کر چکا تھا عبیر نے نیچے جھکتے اپنی شال زمین سے اٹھائی تھے نیچے جھکتے پر اس کے نشیب و فراز رمائے ہو جسے دیکھتا اسون اپنے لب بھیج گیا تھا اسون خود پر اچھی طرح اڑتے اپنا چہرہ چھوانے لگے اسون نے اس کی چھوڑیوں سے بھری کر لائی پکڑتے اپنی قریب کہاں جا رہی ہوں اسون نے اسے اپنی قریب کرتے سر لہجے میں پوچھا میں اپنی دوست گلالی کی مہندی پر جا رہی ہوں عبیر نے جوابا سنجید کی سے کہا اچھا یوں کھلے بالوں کے ساتھ جاؤں گی تو بٹا سر پر کیوں نہیں لیا اور یہ گلہ اتنا ڈیپ کیوں ہے اسون نے اس کی چادر اس کے سر سے اتارتے تب پشزدہ لہجے میں پوچھیں اسی اپنی مزید قریب کیا تھا میں اپنی سہیلی کی مہندی پر جا رہی ہوں وہاں عورتوں والے حصے میں صرف عورتیں ہوں گے اور اتنا تیار ہونے کا حق بنتا ہے میرا میری بچپن کی سہیلی کی مہندی ہے عابین رکھائی سے کہتے اسون یار خان کے سینے سے لیدہ ہوئی تھی اور گلہ کہاں ڈیپ ہے میرا عابین نے ہیران کی سے پوچھا گلہ ڈیپ نہیں ہے مگر تو بٹا طریقے سے لیا ہوتا یوں جھکتے اے آنا ہوتی اسون نے تندو تیز لہجے میں کہتے ہیں اس کے دو آدشان روپ پر کہربار نظر ڈالی تھی عابین اسون کی بات اگنور کرتے ہیں اپنی چادر خود پر اچھی طرح لپیٹ اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف پڑھتی اسون یار خان اسے بازو سے جھکڑے خود کے قریب کر چکا تھا کس کے ساتھ جا رہی ہو اسون نے غصے سے پوچھا میں لالا کے ساتھ جا رہی ہوں عابین اسے خود سے دور تکھیلتے اس مار بھی رکھائی سے جواب دی اسون یار خان کا پارہ ہائے ہوا تھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا زران داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اسون یار خان کے سر سرک چہرے پر ایک نظر ڈالتے عابیر کی طرف پڑھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرا بچہ زران نے عابیر کی پیشانی پر نرمی سے لگ برکھے دی شکریہ لالا عابیر نے کہتے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا اور زران کے حصار میں باہر کے جانب بڑھ گئی تھی کہہر بار نگاہوں سے زران کی چوڑی پوچھت کو گورا تھا اسون یار خان اور زران اپنے دوز درگزئی کی مہندی پر اکٹھے ہی پہنچے تھے عابیر عورتوں والے حصے کی طرف بڑھ گئی تھی اسون کی نظروں نے دور تک عابیر کا پیچھا کیا تھا درگزئی خان اسون اور زران کو دیکھتے ہی ہوای فائرنگ شروع کر دی تھی باقی دوستوں نے بھی شدید ہوای فائرنگ شروع کر دی تھی اسون یار خان اور زران خان زادہ کو دیکھتے خرموشی اور گرمجوشی کا اظہار کیا گیا تھا زران اور اسون مسکراتے میں اپنی دوستوں کو دیکھ رہے تھے دونوں ہی سیاہ لباس میں سیاہی شال کندوں پر ڈالے کھڑے ایک دوسری کی پرچھائی لگ رہے تھے دونوں نے مسکراتے ہوئے اپنی گنی ویٹ پر ہاتھ پھیرا تھا دونوں ہم قدم ہی اپنی دوستوں کی طرف بڑھے تھے اسون یار خان کے قدم شکدم رکے تھے زران نے اس رکتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا پھر وہ تیز تیز قدموں سے اپنی دوستوں کی طرف بڑھ گیا تھا اور اسون یار خان وہی پر کھڑا رہ گیا تھا زران خان زادہ نے آگے بڑھتے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی اسون یار خان خموشی سے کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا اس کی نظریں در اگزیں کی حویلی کے بہت بڑے لان کے بیچوں بیچ کھڑے بنگلے پر تھی جس کے لاؤنج کا گلاس میں اسون یار خان کی نظروں کے حسان میں تھا جس پر گرے آدھے ادھورے پردوں کو وہ تپش زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا در اگزیں اور اس کی فیملی بہت مارڈرن تھی ان میں پردہ تھا مگر ان لوگوں جیسا نہیں تھا اور تو ملی سائٹ پر ان کے گھر کے کچھ مرد آ جا رہے تھے اسون یار خان کو حویلی سے نکلتے اندازہ نہیں تھا گلا لئی در اگزیں کی دلہن ہے وانا وہ آبی کو کبھی یہاں نہ آنے دیتا گلا لئی اور در اگزیں آپس میں کزن تھے بچپن سے نکاح ہوا تھا در اگزیں نے امریکہ سے پڑھ کر آنے کے بعد شاندی ہو رہی تھی اور گلا لئی آبیر کی پچپن کی سہیلی تھی زران کی آبیر کی زندگی میں حد سے زیادہ مداخلہ اسون کو شدید مشتل کر چکی تھی زران خان سادہ خود ابرش کے لئے کتنا پزیسے تھا سب جانتے تھے کتنی مہینوں سے ابرش ایک مرتبہ بھی اس کے سامنے نہیں آئے تھی اسے دیکھتے ہی الٹے قدموں پر لڑ جاتے تھے یقیناً زران نے اسے سکتے سے منع کر رکھا تھا اس دن لڑائی میں بھی ابرش کو زران نے سر نظروں سے گھورتے اپنی قریب نے ہی آنے دیا تھا وہ سیٹ ٹائم سمجھ گیا تھا زران نہیں چاہتا تھا غلطی سے بھی اس کی نظر ابرش کر پڑے یہ بات اسفن یار خان کے لئے تکلیف کا باعث بھی تھی دشمنی اپنی جگہ مگر وہ مر کر بھی کبھی کسی کی عزت پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا مگر زران آج تک ابرش کی عزت نگاہ کرنے والی اس کی بات بھولا نہیں تھا اور زران اس کی بیوی کو لے کر وہ خود فیصلے کرتا تھا جو اسفن یار خان کا خون بھڑکا دیتے تھے عابیر پر کسی کبھی حق برداشت نہیں ہوتا تھا اسفن ایک طرف کھڑا اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا وہ لوگ زران خان زادہ کے آنے پر بے تہاشا خوش تھے زران خان زادہ یاروں کا یار تھا وہ پیس بھی دوستوں کے لیے ایسا ہی تھا وقت پڑی تو جان دینے سے بھی دریک نہ کرے کچھ عرصہ پہلے وہ اس کی لیے بھی ایسا ہی تھا اس کی لیے بھی ایسا ہی تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا دونوں نے ایک دوسری کے لیے زران کا دشمن اسفن کا دشمن تھا اور اسفن یار خان کا دشمن زران خان زادہ کا آج زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسری کی ہی دشمن بن بیٹھے تھے زران صرف اپنے دوستوں کے لیے ہی نہیں دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ہر رشتے کے لیے ایسا ہی تھا ہر رشتے پر جان دیتا تھا یہ سب سوچتے اسفن یار خان کی نظروں کے سامنے بابری کی خون میں لطپت لاش آئی تھی جس کی سینے میں بے دردی سے گولیاں ماری گئی تھی کیا شہران کو اس نے جان سے مارا ہوتا زران یہ بھول جاتا اس کی دل نے ہمیشہ کی طرح اس سے کئی سوال کی اور آج بھی وہ اپنے ہی سوالوں کے جواب خود ہی دے رہا تھا رقینا جب تک زران اسے جان سے نہ مار ڈالتا وہ چین سے نہ بیٹھتا پھر وہ کیسے اپنے بھائی کی موت بھول سکتا ہے وجہ جو بھی ہے اس نے اپنے جوان بھائی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا کیسے وہ بھول سکتا ہے کیسے زران خان زادہ کی جان سے پیاری بہن اسے جان سے پیاری ہو سکتی ہے اسمان یار خان اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے زران خان زادہ کو دیکھ رہا تھا جو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اسمان حیرانگی سے زران کو دیکھ رہا تھا جس کی چمکتے چہرے پر ایک عجب سے خوشی تھی اسمان نے الچن بھری نگاہوں سے اسے اتنا خوش دیکھا تھا وہ آخر اتنا خوش کیوں تھا اس سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ خوشی درکسی کی مہنی کی وجہ نہیں ہو سکتی تھی زران آج اتنا خوش کیوں ہیں اسمان نے اپنی گھنی بھیٹ پر ہاتھ پھیرتے سوچا اسمان یار خان درکسی خان اسمان یار خان کو انچھی آواز میں پکارتے اس کی طرف بڑھا تھا تم ادھر کیا کر رہے ہو کیا امریکہ میں رہ کر تم بندوق چلانا بھول چکے ہو درکسی نے اسمان یار خان کی قریب آتے اسے پسٹل پکڑائی اسمان یار خان نے مسکناتے بھی پسٹل پکڑی تھی بجھے بندوق بھی پکڑنا آتی ہے اور اسے چلانا بھی بخو بھی آتی ہے انفیکٹ میرا نشانہ آج تک نہیں چونکا چونکا اسمان یار خان پسٹل پکڑی زران کی طرف بڑھا تھا جو سب دوستوں کے بیچ کھڑا کب سے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا اسمان یار خان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے فائرنگ روک دی تھی اسمان زران کی قریب آ کر رک گیا تھا جانتے ہو نا میرا نشانہ کتنا پکا ہے اس پسٹل سے جب بھی گولی نکلی سیدھی اگزیکٹ انسان سیدھی اگزیکٹ انسان کو اور اگزیکٹ مقام پر لگی اسمان زران کی سینے پر پسٹول کی نوک رکھی تھی جانتا ہوں تمہارا نشانہ بہت پکا ہے اور تمہاری پسٹل کا نشانہ اس وقت صحیح مقام اور اگزیکٹ انسان پر ہے وگر تمہارا ہر بار سوچ پر جانا مجھے حیران کر دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے تمہاری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی ابھی تک صحیح انسان کو لگی کیوں نہیں کیوں اسوند یار خان جو بولتا ہے وہ کرتا کیوں نہیں ہم خان کب سے خالی خولی دھمکیاں دینے لگے جو جی میں آتا ہے کر دیتے ہیں اور یہ پسٹل تو بنی ہی اس لیے ہے اس کی گولیاں اپنی دشمن کے سینے پر اگزیکٹ مقام پر اتار دی جائیں زرانے مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل اسوند کے سینے پر جمائی تھی سب دوست پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو گھر کھوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے سینے پر پسٹل رکھے ہوئے تھے اگدم زران نے مسکراتے ہوئے اسی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کی تھی اسفل لب پینچے زران کو کچھ پل دیکھتا رہا پھر سرکھ سر چہرے کے ساتھ پسٹل سے دو تین ہوائی فائر کیے تھے وہ پسٹل زمین پر بھینکتا زران پر شولہ بار نگاہ ڈالے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانے بڑھ گیا تھا وہاں کھڑے سب حیران کی سے اسونیار خان کی چوڑی پشت کو گھور رہے تھے جو اپنی شال کلے میں جھٹکتے اپنی بھاری قدموں سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا درکزہی اسونیار خان کی طرف بڑھ رہا تھا ہوائی فائرنگ کی سنتے اس کی طرف بڑھ گیا درکزہی نے مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے زران خان زادہ کو گلے سے لگایا تھا ہور وائٹ چینز پر یلو کلر کی بہت شارٹ فروگ پہنے ہوئے تھے جس کے متناسب سراپے پر ہمیشہ کی طرح کیامر ڈھا رہا تھا لمبے سلکی بال کمر پر جھوڑ رہے تھے اس وقت سلطان شاہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں تھی ڈائننگ ٹیبل پر اس پر درجن سے بھی زائد رشیز ہی ہر چیز اس کی پسند تھی سلطان شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھا ایک دو بائر سلطان شاہ کے ہاتھوں سے لے کر وہ ان کے ہاتھ جھٹک چکی گئی میں کھان لوں گی پاپا ان شیمہ میں مجھے عادت ہوگی یہ خود سے کھانے کی پور نے سمارٹ لہجے میں کہا ان چیمہ میں تمہیں ارہام نے کبھی خود سے کھانا نہیں کھلایا سلطان شاہ نے اس کی تاثرات کو بہت دیکھتے ہوئے وہ سوال پوچھا جنہی کافی بچین کیا ہوا تھا وہ رات ارہام خانزادہ کو ہور کے کمرے میں جانے کی اجازت دیکھ کر بھی بچین رہے تھے کہ ارہام خانزادہ کی طرح ہور بھی ارہام کے لئے محبت رکھتی ہے ارہام خانزادہ کی باتوں سے اور ہور کا ان چیمہ میں ان سے رابطہ نہ کرنے پر انہیں لگ رہا تھا ہور بھی ارہام خانزادہ سے محبت کرتی ہے ورنہ وہ صرف اس ماہ سے کیسے ان سے چھے ماہ تک روٹ سکتی ہے کہ انہوں نے اس سے مہر ماں کا اس کی ماں کا ہونا چھپایا تھا وہ غمہ و غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے مگر ان چھے ماہ میں اسے کس وجہ نہیں روکے رکھا جو اس نے ایک بار بھی ان سے رابطہ نہیں کیا ارہام خانزادہ میرا شوہر ہے باپ نہیں جو میرے نخرے اٹھاتا آہاں بھی اپنی بیٹی کے اتنے نخرے اٹھاتے ہیں کیا کبھی اپنی بیوی کے اٹھائے میری مہر ماں میری ماں مہر ماں کے اٹھائے کبھی اس کی تکلیف پر تڑک پہ ہور نے چیر پر اٹھتے ٹیبل پر بڑا گلاس اٹھا کر زمین پر بھیٹتے چیفتے ہوئے سوال کیا گلاس چکنا چھوڑ ہوتا فرش پر جاں گرا تھا سلطان شاہ تڑپ کر چیر سے اٹھتے ہور کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں پر لگا گئے شکر ہے تمہیں چھوٹ نہیں لگی سلطان شاہ نے ہور کا ہاتھ تھامے تڑپتے ہوئے کہا پاپا گلاس میں نے زمین پر مار کر توڑا ہے مجھے چھوٹ کیسے لگ سکتی تھی مگر پھر بھی آپ تڑپ اٹھیں پھر سلطان جو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا وہ اپنی محبت کو کیسے تکلیف دیکھ سکتا ہے پھر کیوں پاپا میری ماں کو مجھ سے جدا کر دیا انہیں کیوں تکلیف دی وہ انہیں سلطان شاہ سے روتے ہوئے سوال کیا میں نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تمہاری پیدائش کے وقت مہر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں نے اس کے مرنے کے بعد تمہاری خاطر ماجوین سے شادی کر لی تھی سلطان شاہ ہور کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں سپان لہجے میں بولے تھے ہور سلطان شاہ کی بات سنتے اپنا رخ پر لڑ گئی تھی کرسی کو تھامے اپنی لرزاہت پر بمشکل کابو پایا آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے دل میں ایک مہائم سی امید تھی جو مہاجبین نے اسے بتایا وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سلطان شاہ ایسا نہیں کر سکتا وہ قتل نہیں کر سکتا وہ مہر ماں کو نہیں مار سکتا مگر سلطان شاہ آج ماجبین کی بات پر یقین کی آخری مہر لگا چکا تھا وہ اپنی چھیں ماں کی تصویریں مہر ماں کے ساتھ دیکھ چکی تھی سلطان شاہب اسے جھوٹ بڑھ رہا تھا یعنی مہر ماں کو اس کی باپ نہیں مارا تھا سلطان نے اس کی لرزدے بدن کو دیکھتی اس کی کندے پر نرمی سے ہاتھ رکھا جسے ہور نے خصے سے چھٹک دیا ہور میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے تم سے حقیقت چھپائی کہ ماجبین تمہاری سگی ماں نہیں ہیں اتنی تھی بات پر تم گھر چھوڑ کر چلی گئی اپنے باپ کو تم نے جیتے جی ماں دیا کیوں ایسا کیا تم نے تم جانتی تھی تم میرا جینے کا وائد سہارا کیوں مجھے جیتے جی مارا سلطان شاہ ہور کے مقابل آئے تھے پاپا آپ کی جھوٹ نے مجھے مجبور کیا آپ کی جھوٹ نے مجھے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا اپنے میری ماں کی حقیقت سے بے خبر نہیں رکھا آپ نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا آپ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہور نے چھیکتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جھکڑے تھے ہور وہ اسے پکارتے تڑپ کر اس کی طرف پڑے کہاں دیکھا تھا اسے ایسے چیختے بری طرح روتے ہوئے ہور ان کے ہاتھ بڑھانے پر کئی قدم پیچھے ہوئے تھے اور کیا جانا چاہتے ہیں ارحام خانزادہ کے میرے ساتھ کیا سلوک تھا کل سے کہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ کبھی اس نے مجھ سے برا سلوک تو نہیں کیا آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود سے پوچھیں کیونکہ انسان کا بویا ہمیشہ اس کی اولاد کارتی وہ روتے ہوئے چیختی تھی کیا مطلب ہے ارحام نے تمہیں کبھی تکلیف دی ہے اس نے تمہیں ہٹ کیا ہے سلطان شاہ نے ہور کا بازو جکڑے تڑپتے ہوئے سے اپنے مقابل کرتے ہوئے گرچتے ہوئے پوچھا تھا دیکھا پاپا آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا آپ نے میری بات پر یہ کیوں نہیں کہا کہ ہور میں نے کبھی غلطی سے بھی کسی کو تکلیف نہیں بجائیں تو پھر میں میری بیٹی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر آپ نے تو تڑپتے و ارحام خانزادہ کے ظلم کے بارے میں مجھ سے سوال کر ڈالا بتائیں پاپا آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا بتائیں پاپا آپ نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتائیں پاپا آپ نے ماجبین کو ہپنانے کے بعد بھی اسے اپنے بیڈروم اور دل تک رسائی کیوں نہیں دی ہور سلطان شاہ کا گربان پکڑ جنجھوڑتے ہو چکی ہور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میری جان مجھ پر جکین کرو مت روہ اسے میں تمہارا رونا برداشت نہیں کر سکتا سلطان شاہ تڑپ اٹھے دی ان کی گریے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے پاپا پھر سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ کے کمرے میں میری ماں کی تصویریں ہیں جس میں میں چھے ماں کے ہوں اور میری ماں کے ساتھ میری تصویریں ہیں تو کیسے وہ پھر مجھے جنم دیتے ہوئے مر سکتی ہیں کیا چھپا رہے ہیں پاپا کیا آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا آپ نے میری ماں ہورے زیانے چیز کی تھی سلطان شاہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہے تھے انہیں ماجبین نے بتایا تھا وہ نے کمرے میں مہر ماں کی تصویریں دیکھے تھے مگر وہ یہ بات اس وقت بھول گئے تھے اب وہ ماں تھا اب وہ ماں تھا سے لاتے ہوئے ہور کو دیکھ رہے تھے جو ہچکیاں بڑھتے سوالیاں نگاؤں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے ہور میرا یقین کرو میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا وہ مجھے اور تمہیں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تم ہٹ نہ ہو اس لیے تم سے حقیقت چھپائیں سلطان شاہ اسفارٹ انداز میں کہتے ہیں اپنی کمرے کی جانیں بڑھ کے تھے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ہور کو روتا ہوا چھوڑ کر جان چکے تھے ہور سلطان شاہ کے جانے کے بعد مو پر ہاتھ رکھے بے تہاشہ رو رہی تھی کسی نے بہت نجمی سے اس کی گندے پر ہاتھ رکھا تھا ہور نے پلٹتے ہوئے سے دیکھا اس کی نگاہیں بے یقین ہوئی تھی وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتے ہیں اپنے کمرے کی طرف بڑھے وہ اسی کلائی سے جکڑے اپنے مقابل کرتے اپنی سرخ بھیگی آنکھیں اس کی گلابی آنکھوں میں گار چکا تھا زران رات کے واپس آیا ہن تو ابرش بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھی ہوئی تھی وہ صبح والے ڈریس میں ملبوس تھی بلکہ گل والے بلیک فرانک میں ملبوس تھی زران گہرا سانس بھرتے اپنی شال صوفے پر رکھتے اس کے قریب جا کر بیٹھا اس کی گال پر نرمی سنگلیاں پھیرتے اپنے لب نرمی سے اس کی آریس پر رکھے تھے اپرش نے آنکھیں کھولتے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا سوئی کیوں نہیں ابھی تک زرانے بہت پیار سے اس کے آریس پر بکری لٹھے ہیں اس کے کان کے پیچھے ہرسی نین نہیں آ رہی تھی اپرش نے سفارٹ لہجہ میں کہا اور نین کیوں نہیں آ رہی تھی میرا انتظار کیا جا رہا تھا زران نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے پتا تھا تم اس ٹائم کمرے میں ضرور آؤں گے تمہاری ضرورت تمہیں کمرے میں کھینچ لائے گی اپرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ لہجہ میں کہا اپرش کی بات کا مطلب سمجھتے زران کے لب بھی انچے تھے مگر وہ اپنی آئی برو انگلی سے مسلتے خود پر کابو پا گیا تھا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے میری ضرورت صرف میری بیوی پورا کر سکتی ہے تو پھر صبح مجھ پر الزام کیوں لگائے جا رہے تھے زران نے اس کی گلابی لبوں پر نرمی سے انگوٹھاں پھیرتے سنجید کی اسے استفسار کیا اسی ثبوت پر جو تمہاری شال پر مجود تھا اپرش نے اس کا ہاتھ چھٹکتے جو ابن سسکی بھرتے ہوئے کہا کھائی دیا جائے تم ہمیشہ اسی بات پر یقین کرتی ہو جو تم دیکھتی ہو یا پھر تم دیکھنا چاہتی ہو زران نے اس کی سسکنے پر لب بھیجے کہا اور جو میں نے اپنی کانوں سے سنا اس کے باروں میں کیا کہو گے اپرش نے اب کی بار روتے ہوئے کہا تھا کیا سنا ہے تم نے مجھے بھی بتا چلے زران نے سنجید کی سے پوچھا تم کل اپنی مورے سے دوسری شادی کا وعدہ کر چکے انہیں یقین دلا چکے ہوں کہ تم پلوشاں سے دوسری شادی کرو گے پھر بھی تم مجھے پاگل کہتے ہو مجھ سے امید رکھتے ہو مجھ سے امید رکھتے ہو میں تمہاری شال پر انہیں شان دیکھتے ہو بھی تم پر یقین رکھو تم سب اپنی کزن کے بہت قریب کھڑے ہو کر گوسم کرتے ہو پھر بھی مجھ سے ایکسپیکٹ رکھتے ہو میں تمہاری بے وفائی پر ماتم بھی نہ مناؤں اپریش زیانی چیخی تھی زہران نے اب کی بار پریشانی سے اپنی اگنیوں سے ماتھا سیلایا تھا اپریش کی ایٹیٹیوٹ کی وجہ اسے اب سمجھ آئی تھی امینا خانم سے جھوٹا وعدہ کرنے پر وہ پچھتا رہا تھا اسے اپنی غلطی کا شد و مجھ سے احساس ہوا تھا اسے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہئے تھا اپریش میں سب کچھ کلیئر کرتا ہوں تم تحمل سے میری بات سنو زہران نے اس کے آرے سے بہتے آنسوں نرمی سے اپنی انگلیوں پر چنتے اس کے ہاتھ نرمی سے پکڑے میں نے وہ وعدہ جھوٹا کیا تھا مورے کا بی 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 بہت ہائی تھا خور بہابی کے جانے کے بعد وہ بہت ڈپریسٹ تھی انہوں نے مجھے پلوشان سے شادی کرنے پر مجبور کیا مجھے اس وقت جو مناسب لگا میں نے وہ کیا اگر مورے سے میں بحث کرتا انہیں کچھ بھی کہتا وہ کبھی نہ سمجھتی بلکہ ان کی طبیعت مزید بگڑ جاتی میرا پلوشان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں اپنی اتنی خوبصورت بیوی کا دل دکھانے کا کبھی سوچ پہ نہیں سکتا زران اس کا چہرہ تھام تھے اس کی گلابی لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے اور اب تمہیں یہ بچہ جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے جس طرح کل تم اپنی مورے کو بہلا رہے تھے اس طرح آج مجھے بہلا رہے ہو کیونکہ آزاران تم نے جھوٹا بات کیوں نہیں کہا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو تم مجبور مرد تو نہیں ہو اس حویلی میں تمہاری چلتی ہے تم سردار ہو پھر بھی تم نے مجبوری کیوں دکھائی مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا اور پرشنے سسکی لی تھی ہوتا ہے مجبور مرد بھی مجبور ہوتا ہے اپنے جان سے پیارے رشتوں کے آگے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے زہرانی گہرا سانس پرتے کا نہیں زہران تم مجبور نہیں تھے تمہارے دل میں چھوڑ تھا زہران تم یہاں کے مردوں کی طرح دو دو شادیاں کرنا چاہتے ہو میرا وجود تمہارے لئے کوئی معنی نہ رکھتا ایک ماہ میں ہی تمہارا دل مجھ سے بھر چکا ہے اپنے چٹکتے ہوئے بیبسی سے بولی زہران نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھامین پر لب رکھے میرا دل تم سے کبھی نہیں بھر سکتا کیا تمہیں میری جنونین شدتوں میں کمی لگتی ہے جو تم ایسے کہہ رہے ہو زہرانی قریب ہوتی اس کی گردن پر اپنی انگلی ٹریس کی چکل کی اس کی شدتوں سے جامنی ہوئی تھی زہرانی اس کی گردن پر اپنے دہتے لب رکھے پلوشاں کو بہت جلد اس کی گھر بھیج دوں گا اس کی مورے اور بابا آج صبح ہی عمرہ کرنے کے لئے نکل چکے ہیں جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں میں مورے سے بات کر کے اسے واپس بھیج دوں گا زہرانی نرمی سے تھوری پکڑے اسے یقین دلایا تھا اوہ تو شکرانے کے طور پر وہ اپنی بیٹی کے شادی یہاں کے سردار سے تیہ ہونے پر عمرہ کرنے گئے ہیں اب رشتنزیہ مسکرائی تھی اب رشت تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے زہران نے اس سنجید کی سے پوچھا تھا اس کے چہرے پر اب بقائدہ غصی کی چھلک نمودار ہوئی تھی وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر کب سے اب رشت کو بزاہتے دے رہا تھا مگر وہ جیسے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں اب رشت جواباً تلکی سے بولتی بیٹ پر لیٹتے روک پلٹ گئی تھی اپنی سائیڈ کا لیمپ پی آف کر چکی تھی زہران نے جنجلاتے ہوئے اپنی گردن رب کی اسے سے اپنی شرٹ کے اوپر والے دو بٹن کھولتے اب رشت کو دیکھا جو اس کی طرف روک پلٹے ہوئے تھے وہ کچھ دیرتا کہ اب رشت کی پوشت کو گھورتا رہا پھر گہرا سانس بھرتے اس کی قریب ہوا تھا کیوں ستاتی ہو مجھے ایک مہینہ ہوا ہے ہمیں قریب آئے ہوئے پھر بھی مجھ سے صدیوں کے فاصلے پر رہتے ہیں یہ ادائی یہ نکھرا اس لیے کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا شوہر بے وفائی سے ہی مگر رات کے اس پہر صرف تمہارے ہی قریب آتا ہے اسے صرف اپنی ابرش کی ضرورت پڑتی ہے اسے کندے سے تھامے سیدھا کر چکا تھا غلط نہیں کہتے تم کتنی دیر سے کمرے میں آئے ابرش نے بھیگے لہچے میں اسے جتایا تھا اس کی شکوے پر ذران کی لبوں پر مبہم سے مسکراہت دوڑی تھی اس سے شید دید محبت کرتے تھے اس کی ہر انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ اس کے لیے بھی انتہا پزیسف اس کے لیے اس کا بھی انتہا پزیسف ہونا بھی اس کی شدت کو ظاہر کر رہا تھا کل سے اس کے چہرے پر ویرانیاں اور زردیاں گھل چکے تھے آبیر کو اپنی سہیلی کی مہدی پر جانا تھا اور میرے دوست کی بھی مہدی تھی اب تم بتاؤ آبیر کو اکیلا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا تمہارے سامنے کتنے فون آئے تھے درگ سے ہی تھے تمہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دیکھ کر گیا تھا تمہاری اجازت سے ہی گیا تھا بلکہ تم نے کتنے تنس کے تیر چلائے تھے تمہاری جلی کٹی باتیں سن کر یہ اس کمرے سے کیا تھا زران نے اس کے شکوے پر مسکراتے اس کے ناک کی ٹپ پر نرمی سے لب رکھے ثابت ہوتا ہے میں تمہاری پرائیورٹیز میں سب سے آخر میں آتی ہوں آج اس بچے کی وجہ سے تم نے مجھے مارچن دے دیا ورنہ تم اس کمرے سے باہر رہنا اپنی مردان کی سمجھتے ہو سب کو بتانا بھی تو ضرور ہے تمہاری بیوی تمہارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اب پرشنے اسے خود سے دھور تک کھیلتے کہا تم میری پرائیورٹیز میں سب سے اوپر ہوں یہ ثابت کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا زران نے خود پر کب کابو باتیں سب سے پوچھا اس کا مہار بہر خود سے دھور تک کھیلنا اسے خود سے میں اتنا کر رہا تھا یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی زران یہ تو دل سے محسوس کیا جاتا ہے تمہارا رویہ مجھے سمجھاتا ہے میں تمہارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی مگر پھر بھی تم چاہتے ہو ثابت پھر بھی تم ثابت کرنا چاہتے ہو تو مجھے تم سے کچھ چاہیے اب رشو سے پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے دیں کیا چاہیے تمہیں زران نے پریشانی سے پوچھا تھا اپنی بیوی کی الٹی فطرت سے وہ خوبے واقع تھا در یہی تھا وہ وہی مانگے گی جو وہ دے نہیں سکے گا وہ اچھا خاصا پریشان ہوا تھا ایک برینڈ نیو گاڑی چاہیے اب رشو نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے کہا گاڑی زران نے حیرانگی سے کہا نہیں دھلا سکتے ہیں اب رشو نے اس کی حیرانگی پر اس طرح زائع پوچھا دھلا سکتا ہوں بتا ہوں کون سی گاڑی چاہیے زران نے اسے قریب کرتے پوچھا سب سے مہنگی گاڑی چاہیے اتنی مہنگی ہو حویلی میں کسی کے پاس نہ ہو بچپن کی خواہشات میں سے ایک خواہش اپنے لئے برینڈ نیو گاڑی بھی لینا دی اگر جب گاڑی ملی تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی ملی اب چاہتی ہوں میرا ملی ہے نیر شوہر مجھے سب سے مہنگی گاڑی دلائے اب رشن تنزیہ مسکر آئی تھی آ جائے گی گاڑی کل صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مگر تم کیا کروگی اس گاڑی کا زران نے ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے الجن بری لہجے میں پوچھا اس کمرے کے ٹیرس سے اس گاڑی کو دیکھ کر خوش ہوا کروں گے خود کو جگین دلائیا کروں گے میں کتنی خوش قسمت ہوں کار پورچ میں کھڑی گاڑی میری ملکیت ہے اور یہ عالی شان کمرہ بھی میری ملکیت ہے اب زران خانزادہ میری ملکیت نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اب رشن کے تنز پر زران خانزادہ نے اپنی جبڑی پوری طرح بھیجے دے اب رشن کاری آ جائے گی ڈرائیور کا انتظام ہو جائے گا ویسے تو تمہارا ڈرائیور تمہارا شوہر بننے کے لیے تیار ہے اگر میری خوبصورت بیوی ایسا چاہے زران اسے کلائی سے پکڑ پر اپنے سینے پر گرا چکا تھا اب رشن نے بھیگی آنکھوں سے شکوا کنا نگاہوں سے زران کی طرف دیکھا تھا اب رشن میری جان میری زندگی گاڑی تمہاری ملکیت ہو گئی ہمارا بچہ ہونے کے بعد تم اسے ڈرائیور بھی کر لینا اگر ابھی تم ڈرائیور نہیں کر سکتی تمہیں کہیں بھی جانا ہوا تم میرے ساتھ یا پھر ڈرائیور اور گارز کے ساتھ جاؤ گی اور میں کہاں جاؤں گی تم مجھے کمجے سے باہر برداشت نہیں کرتے گاڑی چلانے دو کے کیا اب رشن بھیگے لہجے میں پوچھا کیوں نہیں چلانے دوں گا مگر ہمیشہ میرے پاس رہنا تم ڈرائیور کرنا میں تمہارے ساتھ بیٹ جاؤں گا تمہارا ہاتھ پکڑ کر سران نے پیار سے سے مزید قریب کرتے اس کے آرز پر لپ رکھے ہاتھ پکڑو گے تو گاڑی کیسے چلاؤں گی اب رشن کی آواز مزید بھیگی تھی تو پھر مجھے چلانے دینا کیونکہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر گاڑی چلا سکتا ہوں زاران نے مسکراتے بھی کہا اب رشن کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا ہم زاران اس کے رونے پر سرج سانس کھینچ گیا تھا اب رشن میرا یقین کرو میرا پلوشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے شال پر لپسٹی کا نشان اس کے مجھ سے ٹکرانے پر لگا تھا ہم نیچے لاؤنج میں کھڑے باتیں کر رہے تھے مگر تم نے باتیں نہیں سنی میں اسے سخت الفاظ میں خود سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا پلیز میری اور اپنی زندگی مزید مشکل نہ بناو یہ بچہ تمہارا میرا نہیں بلکہ ہمارا ہے ہماری محبت کی نشانی معادہ کرو تم اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا زاران نے ابرش کی انگیال پر نرمی سنگلیاں پھیرتے کہا ابرش نے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اسواحات میں سر ہلایا تھا زاران نے مسکراتے اسے خود میں بھیجا اس نے اب کی بار اسے خود سے دور نہیں کیا تھا زاران رخ پلٹے اس پر گھنی گھڑا کی طرح جائے اب اچھی بیویوں کی طرح خود کو میرے حوالے کرو تاکہ میں تمہیں پریکٹیکل بتا سکوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں زاران نے اس کی ٹھوڑے پر نرمی سے اپنے لب رکھتے خمار علود لہچے میں کہا اس کی گردوں کو دیوانہ وار چھومتے اس کی بدن کی نازکی کو اپنے لبوں سے محسوس کرتے اس کے پیٹ پر آیا تھا وہاں بہت نرمی سے اپنے لب رکھے تھے اور پھر وہاں وہ اپنے لب نرمی سے رکھتا چھنا گیا تھا ابرش اس کی پرہدت بوسوں کی وہ چھاڑ اپنے پیٹ پر محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی بن پلکوں کی بار سے آنسو توڑتے آرز کو بگو رہے تھے زاران بہت نرمی سے اس کے بدن کو ہر پڑتے سے ازاد کرتے بہت نرمی سے آج اس پر اپنی شدت نے چھاور کرتے کمرے کی تمام لائٹ صاف کرتے کتنا کتنا بھیگتے رات میں اسے مزید خدمت سمیٹے اسے اپنی پیار کی شدت سے بگو رہا تھا اسے مزید خدمت سمیٹے